اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ ٹائل فیلنگ جا ٹائل گراؤٹ کیا ہوتا ہے ہم یہ کیسے کلکولیٹ کریں گے کہ ہمارے ریکوائیڈ ایریا میں کتنا ٹائل گراؤٹ استعمال ہوگا اور اچھی کوالٹی کا ٹائل گراؤٹ استعمال کرنا کتنا ضروری ہے اسلام علیکم میں ہوں عصیب گلور اور آپ دیکھ رہے ہیں وانٹائز یوٹیوب چینل ٹائل گراؤٹ وہ مٹیریل ہوتا ہے جو ٹائل جوائنٹس کے اندر فیلنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے مارکیٹ میں سور پیسے لے کر تقریباً دو سو بچاس روپے تک پر کیجی ٹائل گراؤٹ آویلیبل ہے یہ ڈیفرنٹ کلرز میں آویلیبل ہوتا ہے وہ ٹائلز کے ساتھ میچنگ میں یوز کیا جاتا ہے تقریباً سات سے بارہ سکیر میٹر پر ایک ٹائل گراؤٹ جو ایک کیجی ہے وہ تقریباً اناف رہتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سائز کی ٹائل لگائی ہے اور جو ٹائلوں کے جوائنٹس ہیں وہ کتنے ایم ایم کے رکھے ہیں اگر آپ نے بڑے سائز کی ٹائل لگائی ہے اور جو ٹائلوں کے درمیان جوائنٹس ہیں وہ بھی چھوٹے یا کم سائز میں رکھے ہیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ ٹائل گراؤٹ جو ہے وہ زیادہ ایڈیا کور کرے گا تقریباً دس سے بارہ سکیر میٹر پر ایک کیجی جو ہے اناف رہے گا لیکن اگر آپ نے چھوٹی سائز کی ٹائل لگائی ہے جیسے دس انچ بھئی سولہ انچ والی ٹائل یوز کیا یا دس انچ بھئی بیس والی ٹائل یوز کیا اور تقریباً ڈیڈ ایم ایم کا بھی ٹائل جو جوائنٹ ہے وہ رکھا ہے تو پھر یہ تقریباً آپ کا چھے سے سات سکیر میٹر جو ہے ایک کیجی کور کر لے گا اب سب سے ضروری یہ سوال کہ اچھی کوالٹی کا ٹائل گراؤٹ کیوں استعمال کرنا چاہیے دیکھئے جو ٹائل لگانے کا بنیادی مقصد ہے وہ خوبصورتی کے سات سات دیواروں کو پانی اور سیم کے نقصانات سے بچانا ہوتا ہے کیونکہ جو ٹائل ہے وہ پانی کو جذب نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہماری جو دیواریں ہیں وہ سیم سے محفوظ رہتی ہیں لیکن اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا ٹائل گراؤٹ استعمال نہیں کیا جو کم کوالٹی کا ٹائل گراؤٹ استعمال کیا ہے تو وہ کچھ عرصے میں پاودر بن کر نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کو جو ہے زمین کے اندر یا دیواروں میں جانے کا راستہ مل جاتا ہے جس سے وہ جو ہے دیواروں کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے کچھ مستری یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وائٹ سیمٹ کے ساتھ ہی ٹائل گراؤٹنگ کرنی ہے اس میں وہ ٹائل سے میچنگ کلر شامل کر لیتے ہیں لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے آپ نے اگر میری وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ ٹائلز سیمٹ کے ساتھ لگانا کتنا نقصان دے ہے تو یقیناً آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جو خالص سیمٹ ہوتا ہے وہ بہت جلدی اپنی پکڑ چھوڑ دیتا ہے وائٹ سیمٹ بھی خالص سیمٹ ہوتا ہے وقتی طور پر تو وہ بہت جلدی خوشک ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی پکڑ چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاودر بن کر درزوں سے نکلنا شروع ہوتا ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر پانی کو نیچے جانے کا راستہ مل جاتا ہے اور ہماری دیواریں خراب ہونا شروع جاتی ہیں سیم بھی لگنا شروع جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو نیچے ہم نے ٹائل بانڈ یوز کیا ہوتا ہے وہ بھی ایسا ایسا بھورنا شروع ہوتا ہے اور ٹائلیں بھی گرنا شروع ہو جاتی ہیں اب مستری جو ہے وہ کیوں انسیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے وائٹ سیمٹ کے ساتھ لگانا ہے دیکھئے اگر تو آپ نے مستری کے ساتھ کم ریٹ پر جو ہے نا وہ کنٹریکٹ کی ہے یا آپ نے اگر دھیاڑی پہ ٹائل لگوا رہے ہیں تو مستری نے ایک دن کے اندر جو ایک پرٹیکولر ایڈی ہے وہ اس کو کلیر کرنا ہے تو وہ وائٹ سیمٹ سے فیلنگ کرتے ہیں کیونکہ وائٹ سیمٹ جو ہے وہ بہت جلدی خوشک ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ سیمٹ سے ٹائل لگ آئیں گے کیونکہ سیمٹ جو بہت جلدی خوشک ہوتا ہے تو وہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر دو سے تین گھنٹوں کے اندر اپنی پکڑ کر لیتا ہے اور خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ وائٹ سیمٹ سے اس کی فیلنگ کر دیتے ہیں جو وہ بھی فوراں خوشک ہو جاتی ہے وہ ایک دن کے اندر اپنا کام ختم کر لیتے ہیں لیکن الٹی میٹلی اس کا نقصان جے ہوتا ہے کہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ وائٹ سیمر جو ہے وہ بھرنا چروہ ہوتا ہے اور ٹائلیں ہماری اکھڑنا چروہ ہو جاتی ہیں یاد رکھئے کہ جو ٹائل ہوتی ہے وہ اس کو چوبیس گھنٹے درکار ہوتے ہیں فیلنگ کے لیے یعنی ٹائل لگنے کے بعد چوبیس گھنٹے تک آپ انتظار کرتے ہیں جب تک مکمل ٹائل خوشک ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ گراؤٹنگ کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اب آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جو آپ ٹائل گراؤٹ لگا رہے ہیں ایک تو وہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹوں سے پہلے پہلے نہ لگیں اور نمبر دو یہ ہے کہ اچھی کوالٹی کا ہی ٹائل گراؤٹ جو ہے وہ استعمال کریں وائٹ سیمر تو بالکل بھی استعمال نہ کریں اب اگر ہم کاؤسٹ کا اندازہ لگا لیں تو جو ہلکی کوالٹی کا ٹائل گراؤٹ ہے وہ تقریباً سو سے ایک سو پچاس روپے تک مارکیٹ میں مل جاتا ہے اور جو اچھی کوالٹی کا ٹائل گراؤٹ جیسے ہیپی لیک ہے یہ دو سو پچاس روپے پر کیجی اویلیبال ہے تو صرف ایک سو روپے جو ہے وہ اس کی کاؤس جو ہے وہ پر کیجی زیادہ ہے اگر آپ کی بیس میٹر ٹائل ہے تو اس پہ اندازہ سات میٹر کے ساتھ سے ہمارے تین پیکٹ لگ جائیں گے تو صرف تین سو روپے جو ہے وہ آپ کو فالتو پے کرنے پڑیں گے اب ان تین سو روپے کی بجت جو ہے یہ آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے تو یہ آپ میک شور کر لیں کہ ایک تو ٹائل گراؤٹ جو ہے وہ ٹائل لگنے کے کم از کم چوبیس گھنٹے کے بعد ہی پروسس سٹارٹ ہو اور نمبر دو جو ہے اچھی کوالٹی کا ہی ٹائل گراؤٹ استعمال کریں تاں کہ وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ زیادہ عرصے تک جو جوئنٹس ہیں ان کے اندر ٹکر رہے اور آپ کی جو ٹائل کا جو لگنے کے بعد جو پانی سے نقصان ہونا ہے اس سے آپ بائچ سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائلیں جب استعمال ہوتی ہیں تو وہ یقیناً جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے فیلنگ جو ہے وہ نکل جاتی ہے تو آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو جیسے ہی فیل ہو کہ یار کسی بھی جگہ سے ٹائل گراؤٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے تو کوشش کریں کہ پہلی فرصت کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے گراؤٹنگ کروالیں تاں کہ جو ہے ہمارا جو پانی ہے وہ ہمارے دیواروں کو ٹائلوں کو نقصان نہ دے سکے اکثر لوگ جب ٹائل انسٹال کرواتے ہیں تو وہ ٹائلوں کو آپس میں بالکل ملا دیتے ہیں جس سے جوئنٹس جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ ٹائلیں جو ہے اکٹھی لگی ہوئی ہیں وہ کچھ لوگوں کو دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے دیکھئے جب ٹائلیں آپ جوڑ کے لگاتے ہیں تو وہ جوئنٹس تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور جو ٹائل گراؤٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے فیل نہیں ہو سکتا لیکن جو پانی ہے وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے گراؤٹ کے لیے تو جگہ نہیں ہوتی لیکن پانی کے لیے جگہ موجود ہوتی ہے پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے اب لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم اگر زیادہ سپیس دیتے ہیں اور ٹائل گراؤٹ اچھی طریقے سے کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ٹائل گراؤٹ کا جو کلر ہوتا ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہوتا ہے یا جو مٹی ہے وہ دردوں میں پھسنا شروع ہوتی ہے تو وہ جو کلر ہے وہ ٹائل گراؤٹ کا وہ مٹی ہوا ہو جاتا ہے تو مارکیٹ کے اندر ایسے سیلر اویلیبل ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں جب آپ پہلے ٹائل گراؤٹ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ سیلر لگا دیتے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے جو ٹائل گراؤٹ کا کلر ہوتا ہے وہ اوریجنل ہی رہتا ہے اور وہ اوپر جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور وہ نہ آپ نے اوپر مٹی جمنے دیتا ہے تو اس سے جو آپ کا ٹائل گراؤٹ ہے وہ اوریجنل کلر میں ہی رہے گا یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے ٹائل گراؤٹ جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہی استعمال کرنا ہے اور مناسب سپیس کے ساتھ آپ نے ٹائلز انسٹال کروانی ہے تاکہ ٹائل گراؤٹ جو ہے وہ اس کو پراپر جگہ مل سکے اور جو ہے وہ آپ کی جو ٹائلز ہے اس کی کوالٹی کو امپروف کر سکے اگر ٹائل گراؤٹ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر اس ویڈیو نے کسی بھی طریقے سے آپ کی ہیلپ کی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے سرکل میں ضرور شیئر کریں اس چینل کا مقصد ٹائلز سینٹری اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بہتری انفارمیشن آپ تک پہنچانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات آپ تک ٹائم لی پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل جائے شکریہ